بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ریبٹس کے بارے میں کہ جو ریبٹس کو اگر آپ نے شہر میں رکھنا ہوں تو کم سے کم جگہ میں کیسے ان کو ویڈ جسٹ کیا جاتا ہے اور ان کی خوراک کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے ایزی نہیں تو اگر بھلکونی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں صفائی سترائی کبھی برش لے کے تھوڑا بہت اس کو صاف کر دیا ہلکا سا پانی ڈالو گے تو بھلکونی دوبارہ صاف ستری ہو جائے گی اور ان کا جو بحول ہے وہ بہت ہی اچھا رہے گا اور جہاں تک یہ چھوٹے بچوں کی بات ہوتی ہے بے بی ریبیٹس بہت پسند کیے جاتے ہیں سپیسلی انہوں میں بھائی کو بھی بہت پسند ہیں اور انہوں نے چھوٹے بچے کو ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور اس کو پیار کرتے ہوئے اور یہ چھوٹا جو بے بی ریبیٹس ہے تو ان کے بال دیکھیں کتنے وائٹ وائٹ نظر آ رہے ہیں اور ریڈ آئیز ہیں اور اتنے زبردست ہیں ان کے اوپر جب ہاتھ سپیسلی بچے ہاتھ ان کو لگاتے ہیں پتا چلتا ہے کہ ویلوٹ کے اوپر آپ ہاتھ مار رہے ہو تو آج ہی آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کو چارہ کیسے ڈالنا ہے اور ان کی ان کے گھر کی لک آفٹر کیسے کرنی ہے تو پہلے ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس فارسیل بی ریبیٹس موجود ہیں بریڈر جو میل فی میل ہیں وہ ہم بائی سو میں دیتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ آپ کو گیارہ سو بارہ سو تک ہم دے دیں گے لیکن جو چھوٹے بچے ہیں وہ جناب بلکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ میل ہیں یا فی میل ہیں لیکن جو بڑے ہیں ان کا کنفرم ہے کہ میل فی میل آپ کو بائی سو میں مل جائے گی تو آج یہ آج ہم آپ کو ڈاکمنٹری ان کی دکھاتے ہیں یہ اب ان کی جو صفائی کے لیے وہ شروع کرنا ہے ایک برشتہ لے کے یہ چھوٹے بیبیز آپ کو نصرہ رہے ہیں وہ ایک اندر گس گیا ہے دوسرا ہی در باغ رہا جی اور ان کے ساتھ ساتھ جو میٹنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے اس کے حساب سے یہ اب ان کی صفائی کے لیے نوبی بھائی اپلائی کر رہا ہے جی چلو ان کو صفائی ستھائی بھی ان کی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا نہیں ہے یہ دو برش ہے ایسے کھینس کے ادھر کر لیا اور حلقہ ساپا نے اس میں ڈال دیا اوپر برش مار دیا تو اوکے ریپورٹ ہو جائے گی اس پہ کوئی پرابلم آتا رہی ہے تو یہ جناب یہ آپ کو جو چھوٹے بیبیز نظر آ رہے ہیں یہ میل فی میل کا تو پتا خطا نہیں ہے لیکن آپ کو یہ ہم گیارہ سو بارہ سو میں دے سکتے ہیں اور یہ جو بڑے جوڑی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ بائی شو میں ہیں جناب میل فی میل یہ کنفرم میں جناب بریڈر ہے اس کے سب سے آگے اگر دکھا جائے تو ان کو چارہ کیسے ڈالنا ہے وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ ان کی جو من پسند چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے تو اگر ان کو موسم کے لحاظ سے گاس وغیرہ وہ ہی ڈال دیا جائے لاکھے وہ بھی ٹھیک ہے اور ان کو اگر آپ گراؤنڈ فلور میں رہے ہیں اگر شہر میں جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے سپیچلی کہ گراؤنڈ فلور میں ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے بہت لان میں بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کیس اگر کسی فلیٹ میں آپ نے رہے ہیں تو ان کو بالکونی کے اندر بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ یہ انہوں بھی بھائی نے کیے ہوئے ہیں تو اب اگر آپ گاؤں میں ہیں تو وہاں پہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا نہیں ہے کھلی جگہ ہوتی ہے ان کو چارے بارے کا جو انتظام آپ کو کرنا پڑتا نہیں ہے وہاں پہ تو کھلا چھوڑ دو ان کو اور یہ خود ہی چارچرا کے گھر آ جاتی ہیں تو جہاں تک ان کی لک آفٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے کہ ایز پر ہومین ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو ان کیس کسی کو موشن لگ گئے یا تو آپ ان کو کیل پول کا چمچ ایک چھوٹا سا پل آ دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے کرتے ہیں ان میں کوئی ایسا پرابلم آتا نہیں ہے تو اس کے حساب سے اس کے بعد ہم آ رہی آپ کو ایک ویڈیو دکھا بھی چکے اس میں ہم نے ایک ریبٹس کو زبکار کے اس کا گوشت بھی بنایا اور کھا کے آپ کو دکھایا بھی کہ کتنا مزے دار ہوتا ہے تو گائز اگر آپ ان کا گوشت بھی کھانا چاہیں تو بلکل پتا چلتا ہے کہ اگر آپ گوشت اس کا بنائیں گے مزے دار طریقہ کار ہے اس کا اور بلکل سیم نظر آتا ہے کہ تیسی مرگہ آپ کھا رہے ہیں اتنا یہ لذیذ قسم کا ان کا گوشت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ویسے بھی اگر دکھا جائے تو ہر چاند کو یعنی چاند کے نزدیک یا اس کے بعد ہر چاند میں مہینے چالیس دن بعد یہ دوبارہ سے بریڈر جو ہوتی ہے بیل فی میل تو یہ دوبارہ سے بچے دیلے کے قابل ہو جاتی ہے اور جب یہ لیڑ جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کتنے خوبصورتی سے یہ لیڑتے ہیں بچے بچے اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کیجئے ہی چیئے صاحب سے اگر دکھا جائے تو ریبیٹس کا جو شوق ہوتا ہے وہ ہر بندے کو ہوتا بھی نہیں لیکن جن لوگ کو شوق ہوتا ہے وہ جنون کی ہر تک ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا ریبیٹس جب آپ نے ہلکی پھلکی محسوم سی یہ شرارتیں کرتے ہیں تو پھر بڑے ہی مزیدار نظر آتے ہیں کیا خوبصورت ڈائیو لگاتے ہیں یہ اس کے بعد وہ جو چھوٹا ہے اس کو دیکھیں ایک سائیڈ پہ وہ بیڑھا ہوا دوسرا جو ہے وہ مستی میں مصروف تو یہ تھی ہماری آج کی ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی فیڈباک کا ہم میں رہے کا جناب انتظار اپنے بہت سرات خیار کی نام نومی بھئی کو دیجی اجازت اللہ حافظ اور بھائی بھائی لگی بہت جند رہن رہن